نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشوہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی قولی الحج حج اشہرن معلوم ہے اشہرن مطلب مہینے شہر کی جمعہیں یہ شہر اور اشہر پلورل ہے یہ الحج اور حج کے مہینے معلوماتن معلوم ہیں یعنی حج ہمیں پتا ہے حج کے بارے میں کہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی زوال ذلقادہ اور ذلہجہ میں حج کے لئے نکلا جاتا ہے اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی انہی مہینوں میں نکلا کرتے تھے حج کے مہینے معلوماتن معلوم ہیں یعنی ہمیں حج کے مہینے معلوم ہیں ہم کب حج کرنا چاہئے ذلقادہ اور ذلحجہ میں حج کے لئے نکلا جاتا ہے اور عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی انہی مہینوں میں حج کیا جاتا ہے اور سب کو ان مہینوں کے بارے میں پتا تھا ٹھیک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں فمن تجو کوئی فرادہ فرض کر لے فیہنہ ان میں الحجہ حج کو فلا تو نہیں رفصہ وہ گندی باتیں کرے رفصہ کوئی بھی فہوش بات کرنا گندی باتیں کرنا وَلَا فُسُقَ اور نہ ہی کوئی اس میں نافرمانی کرے فُسُق کہتے ہیں نافرمانی کو وَلَا اور نہ ہی جِدالہ لڑائی جھگڑا جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو ٹھیک ہے کوئی سب ہی ہو تو جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کرے فی الحج جی حج میں وَمَا اور جو تفعلو کرے گا فیلے مزارے ہیں یہ فیلے نہیں نیگیٹیو والا عمر ہے اور نہیں اور جو کوئی نہیں عمر نیگیٹیو والا نہیں ہے فیلے مزارے ہے یہ اور جو کوئی کرے گا من خیر بھلائی میں سے یالم اللہ جان لے گا اسے اللہ یہ بھی فیلے مزارے ہے وَتَزَوَّدُو اور تم زادے رہا لے لو زادے رہا مطلب راستے کا سمان فَإِنَّا تو بے شک یعنی زادے رہا ہوتا ہے راستے کی ضرورت کا سمان فَإِنَّا تو بے شک خیرہ بہتر زادی زادے رہا اَتْتَقْوَا تَقْوَا ہے یعنی بہتر زادے رہا تقْوَا ہے وَتَّقُونِ اور ڈَرُو یَا أُولِلِ الْبَاب اے عقل والو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی اگر کوئی یہ سوچ لے کہ اب مجھے حج کرنا ہے ان دنوں مجھے حج کے لئے نکلنا ہے تو کوئی بھی گندے کام نہ کرے نافرمانی والے اللہ تعالیٰ کے کام نہ کرے ٹھیک ہے حج جب نکل جائیں تو بیویوں سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی شہوت والی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے نہ جھر لڑائی جھگڑے کے کام کرنے ورنہ یہ سب کرنے سے عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زادے رہا لے لو زادے رہا مطلب راستے کے سمان لے لو اور بہترین زادے رہا تقوی ہے یعنی سب سے بہترین زادے رہا تقوی ہے یعنی پرہیزگاری ہے کہ تقوی کے ساتھ حج کا سفر کرو کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور کوئی غلط کام نہ کرو اور تقوی کیا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کا ڈر جس سے گناہوں سے بچا جائے ہر وقت احسان کو احسان کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہترین زادے رہا ہے اور راستے کا خرچہ ساتھ لے کر چلو تاکہ وہاں جا کر پریشانی نہ ہو گھر والوں کے ضرورت کا سمان پورا کر کے جاؤ تو یہ زادے رہا ہے لئیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناہن کوئی گناہ ان یہ کہ تب تقو تم سب تلاش کرو فضلن فضل من ربکم تمہارے رب کا فائضہ پھر جب افتتم یعنی لوٹو من عرفات ان عرفات سے فسکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس وذکرو اور ذکر کرو اس کا کما جیسا کہ حداکم اس نے ہدایت دی تمہیں وَإِن اور بے شک کنتم تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الدَّوَالِّن ضرور ہی گمراہوں میں سے یعنی اب جب پچھلی آیت آئی تقوی کی بات ہوئی اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اگر حج کے سفر میں دنیا میں کوئی بھی کام تمہیں دنیا کا کام بھی کرنا ہو مان لو پیسے کمانے ہو جب تم گھر سے نکل گئے ہو کیونکہ اب تمہیں پیسے کمانے ہو تو تم وہ بھی کر سکتے ہو یعنی حج کے دنوں میں پچھالیس دن کے لیے جاتے ہیں کوئی اس سے زیادہ کے لیے بھی جلا جاتا ہے اس سے کم کے لیے بھی چلے جاتے ہیں تو ان دنوں جب حج کے مہینے یعنی حج کے دن چار پانچ ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے لوگ جو ہے وہاں پر اپنے تجارت کا بزنس کیا کرتے تھے اور ساتھ میں جو ہے عمرہ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے حج ارکان بھی پورے کرتے تھے اور بزنس بھی کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو یعنی اپنے رب کا فضل تلاش کرو یہ چھوٹ دے دی اور پھر بزنس کی چھوٹ بھی اس لے دے دی کہ دیکھیں حج میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کا اپس میں انٹریکشن ہوتا ہے بزنس کی باتیں ہوتی ہیں حج بھی ہو جاتا ہے اور بزنس کی باتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو دنیا بھی دنیا کا بھی فضل ملتا ہے اور آخرت کا بھی ثواب ملتا ہے تو اتنی چھوٹ اللہ تعالی نے رکھ دی اور پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشہر حرام میں اور پھر حکم دے رہے ہیں اللہ تعالی کی جب تمہارا فاس سے پلٹو مشہر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالی کا خوب ذکر کرو اور اس کو خوب یاد کرو ٹھیک ہے اور ایسا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی کیونکہ اس سے پہلے تم سب کیا تھے گم رہا تھے پھر اللہ تعالی نے تمہیں اسلام دیا اسلام سے آنے اسلام لانے کے بعد تمہیں اللہ تعالی نے سب کچھ سکھایا تمہیں اچھ کے ارکان بتائے تمہا پھر افیدو تم لوٹو من حیزو جہاں سے افادہ لوٹتے ہیں ناسو لوگ وستف فرو اور بخشش مانگو اللہ اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں یعنی پھر تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں اس میں خاص طور سے قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود کو کعبے کے متولی کہتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم ہی اس کے رخوالے ہیں جس کا انہیں بہت زیادہ پراؤڈ ہو گیا تھا تو کہتے تھے کہ جو سب کے لئے احکام ہیں ہمارے لئے وہ احکام نہیں ہیں سب عرافات جاتے تھے تو وہ عرافات نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ حرم کی حدود سے بہار ہے اور وہ مزدلفہ سے ہی جا کر وہیں سے ہی لوٹ جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے سب کے ساتھ حج کرو جہاں سے لوگ لوٹتے تم بھی وہاں سے لوٹو اور جہاں تک لوگ جاتے تم بھی وہاں تک جاؤ اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خود بخششیں مانگو تو جب ہم وہاں جائیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک